بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری دعائی کے اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمایے اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیں سیند کے ساتھ زندگی دے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں نیک بنائے ہم سے راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین آج میں زبردست دہی بلوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہر گھر میں رمضان شریف میں بنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تنے زبردست دہی بلے بنا رہی ہوں یہ ایک کپ میں نے بیسن لے لیا اور اس میں حضب زائے کا نمک ڈال دیا اور پانی آہستہ سے ڈالتے جائیں گے ہم اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اتنا ہم اس کو پھیٹیں گے کہ یہ اچھا سا بیٹر بن جائے کہ یہ جو ہے میٹھے سوڈے ڈالنے کے بغیر ہی ہم کر سکیں لیکن میں میٹھا سوڈا اس میں ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا گاڑھا میں نے بنایا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں اور زیادہ گاڑھا بھی نہیں بنایا پانچ منٹ میں نے اسے ڈھک کر رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا بیگنگ سوڈا ڈالیں گے تقریباً دو چھٹکی کے جتنا اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے اور پھر اس کے بلے بناتے جائیں گے ہم یہ آئل میں نے گرم کر لیا ہے اچھے بنتے ہیں اور میڈیم ٹو لو فلم پہ بنانے ہیں ہم نے بلے اب ہم نے سارے بلے ڈال دیا اس میں میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے کرنے ہیں کیونکہ اچھی طرح سے اندر سے بھی پک جائیں اب دیکھ سکتے ہیں کتنا جال بنا ہے اس وجہ سے کہ میں نے زیادہ اس کو پھینٹا تھا تقریباً دس منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹا تھا تاکہ یہ اچھے سے بلے بن جائیں اب ان کو ہم پلٹیں گے جب تک کہ ان کا دونوں سائیڈوں سے گولڈن کلر آ جائے ہم نے ان کا کلر ڈارک کرنا ہے ماشاءاللہ سے ڈارک کلر ہو چکا کیونکہ پانی میں ڈالنے کے بعد یہ وائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا ڈارک کلر کرنا ہے ان کا اب ان کو نکال لیں گے باقی جو رہتے ہیں وہ بھی فرائی کر لیں گے ہم میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی کلک کریں تاکہ نیو ریسی پی میری آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے باقی کے بلے بھی ہم نے ڈال دیے اور ان کو بھی ہم نے گولڈن کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہی پکانا ہے ہم نے یہ بھی گولڈن ہو چکے اب انہیں بھی ہم نکال لیتے ہیں اب ہم انہیں پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ آپ دیکھیں کتنا آچھا جال بنا ہے ان میں بس تھوڑی سی دیر ہمیں نے پانی میں رکھنا ہے باقی یہ سارے مسالے دیکھ رہے ہیں آپ پھر یہ سارے مسالے اس میں ڈالیں گے ماشاء اللہ سے یہ اتنے زبردست چٹ پٹے سے دہی بلے تیار ہو جائیں گے پانچ منٹ میں نے اس کو پانی میں ڈال کے رکھا ہوا تھا پانچ منٹ کے بعد ہم نے پانی سے نکال دیں گے تھوڑا سا نچوڑ کے نکال لینا ہے ہم نے اب اس تحی میں میں نے نمک ملا دیا ہے حسب زائقہ اب سارے بلے کے اوپر ڈال دیں گے ہم اس تحی کو میرے سینر کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ریسی پی نیو ریسی پی آپ کے پاس جلد سے پہنچ سکے اور اب اس میں ہم رائتہ ڈال دیں گے بہت ٹیسٹی رائتا ہے یہ بھی اتنے زبردست بلے بنے ہیں آپ ضرور بنائیے گا اب اس میں ایملی کی چٹنی جو بھی یہ چٹنی بھی میں نے ابھی بنائی تھی لیکن اس کی ویڈیو نہیں بنائی میں نے ماشاءاللہ سے اتنی زبردست ٹیسٹی چٹنی ہے یہ بھی اور یہ بوائل کے آلو ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد ہم پیاز ڈال دیں گے اور آپ جتنے چاہیں کھانا چاہتے ہیں اتنے ڈال دیں آپ اس میں پیاز اب یہ پاپڑی بنائی ہوئی تھی میں نے ابھی بنائی ہے یہ بھی اب یہ پاپڑی ڈال دیں گے اس میں بہت زبردست بلے بنتے ہیں بہت زبردست ٹیسٹی بلے ہوتے ہیں یہ پھر دوبارہ سے یہ دہی ڈال دی اور یہ رائتہ ڈال دیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے دوبارہ سے یہ کھٹی مٹی چٹنی اور یہ ہری چٹنی مزیدار سی ہری چٹنی یہ دوبارہ سے ڈال دیں آپ جتنا کھانا چاہیں اس پیسی کرنا چاہیں اتنا ہی اس میں مسالہ ڈالیں اب اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا اور تھوڑی سی لال مرچ ڈال دی اب دوبارہ سے آپ جتنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور نوٹیفیکشن کی بیل کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری نیو ریسی پی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے مجھے دعا میں یاد کیجئے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ نیو ریسی پی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ